بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کسی سیچویشن میں خود کو ڈسٹرپ محسوس کرتے ہیں تو بس صرف دیکھنے کا زاویہ بدلے آپ اس ڈسٹرپ انس سے باہر نکلیں گے دیکھنے کا زاویہ کیسے تبدیل کرتے ہیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں مزید اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کیسر حسن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس اپ ڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں مزید اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے چلے اسے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے مائنڈ پر ایورلاسٹنگ ایفیکٹ پیدا کرے گا تو بہتر ٹائم گواہے تو ہم ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹیفن اور کوبیر ایک مشہور امریکن رائٹر ہیں اور ٹائم میکزینز نے ان کو امریکہ کے ٹوانٹی فائف پر اثر اور موستر ترین شخصیات میں کشمار کیا ہے بڑی اچھی کتابیں لکھتے ہیں جانی پہچانی شخصیت ہے بڑے رائٹر ہیں انہوں نے ایک سٹوری لکھی ہے وہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سٹوری کو سمجھنے کے لئے آپ اور میں بھی اس کہانی کے کردار بن جاتے ہیں تک کہ اور بھی اچھی طرح سے ہمیں یہ سٹوری سمجھ آ جائیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بات وہ نیارک میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین کا ماحول کچھ اس طرح سے تھا کوئی اخوار پڑھ رہا تھا کوئی بھو کر رہے تھے کوئی سو رہے تھے ایک سکون کا ماحول تھا اتنے میں ایک سٹیشن پر جب ٹرین رک گئی کچھ ہی دیر بعد اچانک کچھ پرشوں اور بچے اس ٹرین میں داخل ہو گئے ان بچوں کے ساتھ ان کے والد بھی تھے اور بچے عودم مچانے لگ گئے لوگوں کے فائلوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے لگ گئے کسی سوئے بندے کو جگھانے لگ گئے اور ایک طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں وہ پرشکون ماحول ایک ڈسٹرپ ماحول میں تبدیل ہو گیا وہ بچے عودم مچانے لگے ہر دوسرا بندہ ان کی عطاب کے زد میں آ گیا ان کا جو والد تھا وہ میرے ساتھ ہی اس طرح شوراہ تھا جیسے اس کا دور دور سے بھی اس ماحول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو میں کچھ دیر تو صبر کر کے بیٹھا لیکن جب کچھ دیر بعد میرا صبر کا بیمانہ لبریش ہوا تو میں نے اس شخص سے کہا سر دیکھیں آپ کے بچے جو ہینا دوسوں کو تن کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اس پر اس شخص نے ایسے آنکھ کھولی جسے وہ صدیوں کے بعد خوش میں آیا ہوں اور اس نے کہا کہ سر آپ بالکل ٹھیک ہیں رہے ہیں مجھے خود بھی نہیں بتا کہ میں ان کو کیسے ڈیل کروں کیونکہ میں ابھی ابھی ہاؤسپٹل سے آیا ہوں جہاں ان کی والدہ کے ٹیتھ ہوئی تھی اور مجھے خود نہیں سمجھا لی کہ میں ان کے ساتھ کیسے ٹھیک ہوں یہ کہنا تھا کہ اچانک ہی اس نے کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اچانک ہی میرا سوچنے کا جو ذاویہ ہے وہ یک سر بدل گیا اب وہی بچے شور کر رہے تھے لیکن اب مجھے ان بچوں کا شور اتنا برا نہیں لگ رہا تھا کیوں؟ کیوں ہوا ایسا؟ اور یقینا آپ اور میں بھی اگر وہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سیچویشن اتنا برا نہیں لگ رہا ہوگا اب کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے دیکھنے کا اور سوچنے کا ذاویہ تبدیل ہو گیا اور مصنف کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے کہا کہ بھائی آئی مگری سوری کہ آپ کے ساتھ یہ سانیہ ہوا اگر میں آپ کے کوئی مدد کر سکتا ہوں تو اگر آپ میری مدد لے سکتے ہیں یا میرے لائف کوئی حکم ہے تو میں آپ کی خدمت کرنے کی رہا رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کچھ دن پہلے وہی سیکویشن سنف سمیت ان تمام مسافرین کے لئے ایک بہت ہی جیو سا لگ رہا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کس طرح تبدیل ہو وہ صرف اور صرف دیکھنے کا ذاویہ تھا کہ دیکھنے کا ذاویہ چینج ہوا آپ کا سیچویشن وہی تھا لیکن صرف ذاویہ چینج ہوئی کی وجہ سے اب وہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہیں اسی طرح ہمارے سے نہیں میں اسی بڑی ساری سیچویشن آتی ہیں جہاں پر ہم غلط طریقے سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اس طرح اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح دیکھنا چاہیئے اسی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں باز وقت غلط لگتا ہے باز وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے لیکن اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر سوچیں اور اگلے شخص کو اس سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کی حالت پر مصنف کی طرح ہوگی کہ جن کو کچھ دیر پہلے وہ ساری چیزیں عجیب لگائی تھی دنگ آئے ہوئے تھے لیکن اب وہ چیزیں اتنی عجیب نہیں لگائی تو امید ہے آپ کو ہماری اگر پسند آرہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کرسکیں آج کی ویڈیو کو ہم یہی پینٹ کر لیتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ہوتے جب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نگی حبا ملتے ہیں